بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری اپنی غلطیہ بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کے گروت پہ بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے برٹ ٹو سیکس منٹ ٹو ٹویل منٹ کی جو ایج ہے اور پھر جو بارہ ماہ کے بعد کی جو ایج ہے تو ہم سب کو یہ پتا تو ہے کہ جو پہلے چھ ماہ کی ایج پہ بچوں کو ماہ کا دودھ پلائی جاتا ہے اگر ماہ کا دودھ آویلیبل نہیں ہے تو ڈبے کا دودھ پلائی جاتا ہے تو یہ جو چھ مہینے ہیں پہلے زندگی کہ یہ اس میں جو دودھ ہے اس سے بچے کی جو وجود کی ضروریات ہے یا جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ دودھ سے پوری ہو جاتی ہے اب چھ ماہ تک اگر ہم صرف دودھ پلاتے ہیں تو بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو چھ ماہ کے بعد کی جو ایج ہے اس میں پھر باقی کی خوراک بھی شروع کی جاتی ہے جیسے سیری لیک وغیرہ ہو گیا تو ہم مطلب اور غزائے اس میں ایٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ دودھ بھی پلاتے ہیں اب جب بچے بارہ ماہ کی عمر پہ پہنچ جاتے ہیں تب تک ہماری ایک عادت بن چکی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کے ہاتھ میں ہم نے فیڈر پکڑائے ہوتے ہیں اور ہم انہی فیڈرز میں جو ہے وہ کلے دودھ یا ڈبو کا دودھ ڈال ڈال کے بچوں کو پلاتے رہتے ہیں اس سے پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بچوں کو عادت لگی ہوتی ہے فیڈر سے دودھ پینی کی دوسری بات یہ ہے چونکہ اس کا ایک وقت متعین نہیں ہوتا اور ہم اور رات کو بھی سوتے سوتے بچوں کو فیڈر ہاتھ میں پکڑائے ہوتے ہیں اور وہ فیڈر پیتے رہتے ہیں اس سے نقصان کیا ہو جاتا ہے کہ جو بارہ ماہ کے بعد کے جو بچے ہیں ان میں تو پہلی ایل ریکمنڈ کی دودھ زیادہ نہ دیا کریں بے شک دودھ ایک بہت اہم حصہ ہے ڈائٹ کا لیکن اس کی ایک مقدار ہونی چاہیے اب مقدار آپ لوگ خود اس کا جو ہے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بے شک دودھ کو ڈائٹ کا حصہ ضرور بنائیں لیکن اس کو پرائمری سورس غزہ کا نہ بنا دیجئے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ترو اٹھ دی ڈے اور ہر ٹائم جو ہے بچے کے ہاتھ میں فیڈر ہو اور وہ فیڈر سے ہی دودھ پیتا جا رہا ہے تو اس سے نقصان کیا ہوگا اب مثال کی طور پر یہ ایک سٹمک ہے بچے کی سٹمک ہے اس میں آپ نے ایک کب دودھ ڈال دیا تو یہ سٹمک فل ہو جائے گا اب جب سٹمک فل ہو جائے گا اس سے نقصان کیا ہوگا جب آپ بچے کو ٹوز غزہ افر کریں گے تو بچہ انکار کرے گا بچہ ریفیوز کرے گا بچہ نہیں کائے گا بچہ تنگ کرے گا تو بہت ضروری ہے بہت اہم پوائنٹ ہے بچے کو دودھ اگر آپ نے دینا بھی ہے تو آپ اس کو ایک خاص ٹائم میں دودھ دیا کرے اور تو اٹھ دی ڈے ان کا فیڈر اور ان کے ڈبے کا دودھ کلا دودھ غائب رکا کرے تاکہ بچوں کو دن میں بوک لگے اور وہ ٹوز غزہ کی طرف ان کا رجحان بڑھے اب ایک اور بہت بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں اکثر وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو جوسز پر ڈال دیتے ہیں اب جوسز میں کیا ہے جوسز میں آپ لوگوں کو شاید پتا ہو یا نہ ہو لیکن جوسز میں کیمیکلز ہوتے ہیں کیمیکلز میں کوئی اتنی جو فروٹس کی طرح ان میں طاقت نہیں ہوتی اب ٹیسٹ تو بچوں کو ملتا ہے جوسز میں کہ ہاں یہ مینگو جوس ہے یہ ایپل جوس ہے لیکن اس میں تو مینگو ہے نہیں وہ تو کیمیکلز ہے ٹیسٹ ان کو مل رہا ہے تو یہ ایک اور بہت اہم غلطی ہے اور وہ جوس جب بچے کے سٹمک میں جائے گا سٹمک اس سے فل ہو جائے گا لیکن پھر جب آپ اس کے بعد بچے کو ٹوز غزہ کی افر کرتے ہیں تو بچے کبھی بھی اس ٹوز غزہ کو انجائی نہیں کرتے کیونکہ ان کا سٹمک فل ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو باقی کی چیزیں ہیں جیسے چپس وغیرہ یا باہر کی شاپس پہ جو چیزیں ملتی ہیں کیکس وغیرہ یہ ساری چیزیں تو میں ایک شور کے آپ لوگ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے ختم کرنے کے بغیر آپ لوگوں کو یہ چینج دیکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ نہ تو ڈاکٹر آپ کا اس میں ہیلپ کر سکتا ہے اور نہ دوائی آپ کی اس میں ہیلپ کر سکتی ہے اگر آپ بچے کے دودھ کو کم کرو گے بارہ ماہ کے بعد اور آپ اس کے بریکفاس میں انڈا شامل کرو گے آپ اس کو لنچ پراپر دو گے آپ اس کو ڈینر پہ شامل کرو گے آپ اس کو باقی اس کی ضروریات ہے اسی کے مطابق وہ ڈائیٹ پلین کیا ہونا چاہیے وہ آپ سب پیرنٹس کو اس کے بارے میں کافی علم ہوگا لیکن کبھی بھی لیکوٹ فارم میں دودھ کی شکل میں جوسیس کی شکل میں اتنا زیادہ نہ پلایا کرے کہ بچے جو ہے وہ پھر ٹوز غزہ سے انکار کرے یا ٹوز غزہ ان کو بائی فورس کلانا پڑے اب مثال کی طور پر میرے پاس ایک جو ہے مدر آئی اور انہوں نے یہ کمپلین کیا اور بچے کیا کرو یہ بچے کچھ نہیں کھاتے اور کمزور ہوتے جا رہے کمزور ہوتے جا رہے تو جب میں نے بچے کا وزن کیا تو بچے کا وزن تھا وہ نائن پوائنٹ سامتنگ کیجی تھا مطلب نو اور دس کے درمیان میں تھا اور اس کا جو ایچ تھا وہ تین سال کے اوپر تھا تو جب میں نے اس کے ڈائیٹ کے بارے میں پوچھا مدر کہہ رہی ہے کہ میں تو اتنا خیال رکھ رہی ہوں کہ ایک فیڈر خالی نہیں ہوتا اور جیسی خالی ہو جائے میں دوبارہ اس کو بر کے ہاتھ میں دوبارہ دے دیتی ہوں تو اب آپ لوگ مجھے بتائیں اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک فیڈر خالی ہوتی ہوئے آپ دوسرا فیڈر بر کے بچے کو دے دیتے ہیں تو کیا یہ بچہ پھر کھانا شوق سے کھائے گا نو نیور کبھی نہیں کھائے گا کیونکہ بچے کا جو سٹمک ہے یہ ایک ہی ہے چھوٹا ہے عادت جو ہے وہ ٹوز غزا کی بچے کو لگی گی تو تب بچہ اچھا کھائے گا اچھا پیے گا ان کی گروت پراپر ہوگی اور جو وزن ہے وہ پراپر بڑھتا ہوگا تو اس لیے جتنی ضروریات ہیں جو ڈائیٹ پلین ہے اس کو پراپر سسٹیمک ڈائیٹ رکھیں تاکہ اس میں بچے کی جسم کی ضروریات تمام پوری ہو جائے بارہ ماہ کے بعد دودھ کبھی بھی پرائم ری سورس نہیں ہونی چاہیے دودھ کے آگی بھی بہت کچھ ہے بہت ساری نیوٹریشیز غزا کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو تو آپ لوگ بھی ان عادات اگر یہ آپ لوگوں کے گروہ میں ہیں یا آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کر رہے ہو تو ضرور آوائیٹ کریں اور اس کا ایک اور فائدہ کیا ہوگا آپ لوگ جب بھی بچوں کو صرف دودھ دوگے تو اگر جسم کمزور رہ جائے گا بچوں کا جو اورال سسٹم ہے وہ بھی کمزور رہے گا بچوں پر بار بار موسمی بیماریو کا اٹیک ہونا بچے بار بار بیمار ہونا ڈاکٹرز کے پاس جانا ادھر ڈاکٹر کی فی دینا ڈوائیہ لینا ڈوائیوں پہ پیسے خرچ کرنا ٹائم کا ضائع ہونا وقت ضائع ہونا تو اگر ایک بہت چوٹے سے سپیپس ہے آپ لوگ اتنے بڑے بڑے مسائل سے دور رہ سکتے ہیں تو وائی ناٹ اگر آپ لوگوں کا ٹائم بچ سکتا ہے اگر آپ لوگوں کے پیسے بچتے ہیں اگر آپ لوگوں کی تکلیف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے بہت شکریہ دیکھنے کا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ